ناظرین پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا مزبان مصطفیٰ کمال پاشا ہمارے ساتھ آشری کے گفتگو ہیں ماہر قانون جناب بیان لیاکت علی صاحب لیاکت صاحب شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں وقلہ ایک قوت کے طور پر سامنے آئے ہیں ویسے اس سے پہلے جتوں کی صورت میں بھی بہت سارے گروہ جو ہیں ہمارے پیشاورن لوگوں کے وہ بھی وجود میں آئے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر اگر پریس لکھا ہوتا تھا تو پولیس جو ہے وہ ان کو روکنے میں ذرا احتیاط کرتی تھی کہ یار یہ صافی لوگ ہیں ان سے بچو پھر جب یہ وقلہ کی تحریک چلی افتخار ممت چودری کی بحالی کی تو اس میں وقلہ جو ہیں وہ ایک قوت بان کے عبرے اور انہوں نے وقت کے حکمران ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو گڑنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تو یہ ایک مزید ان کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا ہو گیا اور پھر جب پی ٹی آئی نے وقلہ کو گودھ لیا تو وقلہ جو ہیں وہ ایک مقاعدہ ایک قوت اور اپنی بات منوانے والے گروہ کے طور پر سامنے آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقلہ کئی دنوں سے ہر تحال پر ہیں کوئی عدالتوں میں نہیں جا رہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو بینہ لیاکس صاحب سے پوچھتے ہیں بینہ لیاکس صاحب یہ جو وقلہ اتنے دنوں سے ہر تحال پر ہیں یہ ایشو ہے کہ آدرا اس پر تھوڑی سی روشنیں گا لیے آہ پاشا صاحب جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پہلے کوئی زمانہ تھا کہ صحافیوں کو بڑی عزت سے نوازا جاتا تھا اور موسٹلی ان جس بائیک کے اوپر یا گاڑی کے اوپر پریس یا صحافت یا صحافی لکھاتا تھا اسے اسے اس کی غیر قرونی کام سے بھی درگزر کر لیا جاتا تھا اگنور کیا جاتا تھا اگنور کیا جاتا تھا بیسیکلی اس کا مقصد تھا اس پیشے کو رسپیکٹ دینا اچھا آپ رسپیکٹ سمجھتے ہیں اسے اس وقت مطلب کہ یہ رسپیکٹیبل ہے اگر اسے غلطی ہو گئی ہے تو چلو کوئی بات رہی ہے ہو گئی ہے تو آئندہ نہیں کرے گا ٹھیک کئی بار لوگ روک کے منع کر دیتے تھے جی اب دوبارہ نہ کریں ابھی بھی میں نے جب کبھی ابھی بلکہ پرسوں ہی کی بات ہے گورنر رہا اس کے سامنے مجھے ایک مطلب اشارے پہ میں کھڑا تھا تو سپائی آ گیا اس نے کہا جی آپ مطلب رسپیکٹیبل آدمی ہیں تو آپ سیٹ بیلٹ پانے اچھا جاڑی تو اس نے کہا جی ویسے ہم چلان کہتے ہیں لیکن آپ سیٹ بیلٹ چلیں ان کی مطلب ایک بار میرا آگے ماننا اور ان کا کہہ دینا یہ دونوں ہی قانونی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں مجھے انہوں نے تنبیہ کر دی کہ آپ آئندہ نا خیار رکھے اس چیز کا اور میں نے ان کو عبے کر دیا اسی دونوں چیزیں اسی طرح اس پیشے نے اپنا دعام پکڑا جیسے آپ نے کہا افتخار چودری کے اور میں یہ ایک پاور صحافیاں سے بھی بڑی پاور بن کے سامنے آیا سایریک ڈکٹیٹر کو انہوں نے جکا دیا مطلب اس دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ اور اس وقت کا مطلب جو ساری دونوں سیاسی اور ریاستی اور آئینی اور قانونی ساری قوتیں اس میں جمع اور اس میں ڈسٹیپنری فورس کی ساری قوتیں اس میں جمع تھی اس بندے کو مجبور کیا کہ وہ پہلے اس کو آہستہ آہستہ وردی اتارنے پہ پھر وردی سے گھر بھی اچھا ویسے میاں صاحب یہ اس دور کی جو وکلہ تحریک تھی وہ تو ایک بڑی مقدس اور ایک بڑے عالی آئینی بیانیے کے ساتھ آہ منظر عام پر آئی تھی اور اس کو پوری قوم کی تائید بھی حاصل تھی یہ دیکھیں نا اس وقت بیسیکلی تو آہ اس وقت جو تحریک تھی آپ کو پتا ہے سارے لوگوں نے حصہ لیا اس میں آپ کے مجودہ پی ٹی آئی کے آہ پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نواز شریف سوری جی ان سب لوگوں نے اس کے اس تحریک میں بیسیکلی وہ تحریک تھی رول آف لا لیکن اس تحریک نے ایک طرف وقلہ میں ایک ایسے آہ وقلہ گردی کے گروپ کو بھی جنم دیا اور دوسری طرف آہ جو جن کے لیے یہ تحریک ہوئی تھی انہوں نے بھی کوئی اچھے رزلٹ نہ دیئے اچھا آپ ان کے مطلب افتخار چوزری کی شکل میں ان کے آپ نے بعد میں قصے سن لیے دیکھ لیے ان کے کام بالی کے بعد وہ بھی ایک اپنی اس جو عروج تھا اس کو اس نے مطلب قومی خدمت کے لیے رول آف لا کو استعمال کرنے کے لیے کوئی اچھا نام نہیں بنایا اس تحریک میں اسی طرح یہ جو مجودہ چال رہی ہے بیسیکلی یہ ایک ایڈمنسٹیٹر پرابلم ہے تھا کہ ایک ہی جگہ کے اوپر دیکھا جائے تو دونوں گروپوں کے موقف اپنی اپنی جگہ درست ہے یہ دونوں گروپ سے کیا مراد ہے انتظامیاں اور وقلہ ٹھیک ہے انتظامیاں چاہتی ہے کہ سیکٹری ایٹ بلاک ہو جاتا ہے وہاں چلنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی لہٰذا جہاں جس ایریے کی مطلب ہور کے جیسے تین ایڈمنسٹریٹیو یونٹ ہیں مارڈل ٹاؤن ہے کینٹ ہے زیلا کچہری ہے اور مطلب ایک اب چوتھی رائے وینڈ بھی تحصیل بن رہے گئی ہے نہیں نہیں سرے دست تین ایڈمنسٹریٹیو یونٹ ہیں اندریہ کے والے سے کینٹ کچہری کینٹ کچہری مارڈل ٹاؤن مارڈل ٹاؤن اور تیشری یہ مین اور ان کے جو مطلقہ جتنے بھی کوٹس ہیں وہ پہلے وہ کچہرییاں تو ادھر ہیں لیکن ان کے جو سپیریئر کوٹ ہیں جیسے سیشن جاج ایڈیشن سیشن جاج وہ سارے بیٹھتے ہیں ادھر ہی ہاں جی سارے یہاں بیٹھتے تھے پہلے اب نوٹیفکیشن ہوا ہے کہ جو جہاں پہ جس کوٹ کی جیوریسٹیکشن ہے وہ مطلقہ سپیریئر جاجبی ادھر ہی بیٹھے گا ہائی کوٹ صرف یہاں اگزسٹ کرے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انتظامی یا ایڈمنسٹریٹر پرابلم آ رہے ہیں جگہ نہیں ہے پارکنگ نہیں ہے لیکن دوسری جگہ پہ ہمارے جو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ نے جو آرڈر کیا ہے وہ انہوں نے اپنا نکتہ نظر سے بلکل درست کی ہے لیکن دوسری طرف وقلا کا موقع بلکل درست ہے کہ اگر ایک وکیل کے پاس اس نے ایک مارڈل ٹرون کچہری میں پیش ہونا ہے ایک یہاں لاہور زلا کچہری میں پیش ہونا ہے پھر اس نے کینٹ میں جانا ہے یا اس کا مطلب سپیریئر کوٹ ہے تو وہ کیسے تین کوٹوں میں لہٰذا ایک ہی جگہ پہ کوئی ایسی جگہ مقرر کر دی جائے جو کہ سرے دس یہی کورس رکھے جائیں تاکہ ہمیں پیشی میں آسانی ہو ایک ہی وکیل ادروائز تو اس کا پورا دن گزر جائے گا اگر وہ یہاں زلا کچہری میں ایک کیس میں پیش ہوتا اور دوسرے کیس میں اسے مارڈل ٹرون جانا ہے تو وہ تو دو گھنٹے لگ جائیں کہ جتنا رہش ہے آپ کو پتا تو یہ بیسیکلی پرابلم ہے اب دونوں بیسیکلی دونوں دڑوں کو بیٹھ کے دونوں بینچ اور بار کو بیٹھ کے یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی چاہیے کیونکہ وکلا پیش نہیں ہو رہے دوسری طرف جو ہائی کورٹ کے ایڈنیسٹیٹو پوزیشن والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ اس موقع پہ اٹک گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے ہر صورت ایسے ہی کرنا وکلا اپنے موقع پہ اٹک گئے ہیں کہ ہم نے ہر صورت پہ ہمیں کوٹس یہی پہ چاہیے اس کا کوئی ان بٹوین نکال لیا اچھا ایک جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دونوں فری کینڈ ڈیڈ ڈیڈ لاک پہ آگا ہیں آگا ہیں تو جس کی وجہ سے نقصان کس کا ہو رہا ہے عوام عوام کا کیونکہ لوگ آتے ہیں کچیریوں میں آتے ہیں تریخیں ڈلتی ہیں آؤٹکم کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی ون سائیڈڈ کوئی بھی کیس اگر ڈیسائیڈ بھی ہو جاتا ہے وہ ایکس پارٹی بیس پہ اگر کچھ وکیل ہی پیش نہیں ہو رہے یا اس کا موقف ہی نہیں سنا جا رہا تو ایکس پارٹی ختم ہو جائے گا اچھا ایکس پارٹی جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ قانونی طور پر درست ہوتے ہیں بیسیکلی تو ایکس پارٹی ہوتے ہیں اگر کسی کیس میں کوئی دوسرا فریق دیش نہیں ہوتا پیش ہی نہیں ہو رہا یا کوئی دوسرا فریق آج نہیں رہا تو پھر وہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ ایکس پارٹی ہو جائیں گے لیکن جو ہی کوئی ایکس پارٹی کیس ہوتا ہے اگر اس میں کوئی بعد میں بندہ آ جاتا ہے جی مجھے تو نوٹسیر وصول نہیں ہوا تو وہ ریکنسیڈر ہو جاتا ہے ہاں جی وہ ایکس پارٹی جو ہے نا اچھا لیکن بیان صاحب یہ تو تاریخ میں نئی مثال نہیں ہوگی کہ دونوں پارٹیوں کے وکیل پیش نہیں ہو رہے تو فیصلہ پھر کیسے نہیں وہ اب وہی تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں ظاہر ہے اب تو یہ وکلا ہیں تو وکلا تو نہ ادھر سے آئیں گے نہ ادھر سے آئیں گے تو پھر فیصلہ کیسے کہا ہے وہ انہوں نے کہا جی آپ کریں چاہے ملزم بھی آتے ہیں تو آپ کریں حالانکہ وہ تو ایک زبردستی والی بات ہے اس میں فیصلہ تو نہیں ہو سکتا نا جب ایک چیز پہ کوئی بیحس ہی نہیں ہونی کوئی آرگو نہیں ہونی اچھا میاں صاحب ایک بات بتائیں یہ آپ بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کالے کوٹ والے ہیں آپ یہ بتائیں کہ دونوں میں سے موقف ٹھیک کس کا ہے اگر آپ جگہ کا پراپر فورم حیہ ہو جائے کوئی پریمسز مل جائے تو پھر تو جو مجودہ جو ہماری ایڈمیسٹریٹیف فیصلہ ہے اس کو آپ درست مانا جائے لیسے آپ بطور وکیل اب یہ بتائیں وہ اس سے یہ ہے کہ بقول وکیل مطلب لوگوں کو اس میں اپنے روزگار میں آسانی رہے گی ہاں جی وہ ظاہر ہے پھر آپ کی کلائنٹیج بالکل کام ہو جائے گی یہاں بیٹھنے والے لوگ ہی کمائیں گے وہاں بیٹھنے والے فارغ ہو جائیں گے جو کہ بیس بیس سال سے یا دس دس سال سے اوکی اچھا اس موضوع پر آخری سوال آپ کو یہ کیس کس طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے آہ مجھے لگتا ہے کہ ایڈمنیسٹریٹیولی جو جہاں پہ وہ سٹونگ سائٹ جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا فیصلہ ریورس ہوتا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا اوکی ویسے میاں صاحب یہ بکلہ جو ہیں مطلب یہ مادرت کے ساتھ مطلب ڈکٹیٹ کرانے کے آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد پی ٹی آئی میں کوئی زیادہ مل گیا ہے ایلیمنٹ تو بات کا ہے یہاں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ پہلے لوگوں نے نا یہ جو نئی اصلاحی ہے نا جتھے بازی والی وقالت مقلعہ میں اور یہ پہلے کی ہے پی ٹی آئی نے نہیں پی ٹی آئی سے پہلے یہ افتخار چوزری کے دور کے بعد سے اس نے یہ جتھے بازی شروع ہو گئی ہے میں تو جنم لینا شروع کر دیا اب سیاسی جو تقسیم ہے لوگوں میں یا وقال برادری میں پہلے صرف وقال برادری ہوتی تھی ٹھیک ہے سیاسی تقسیم نہیں نہیں تھی اب وہاں پہ بھی سیاسی تقسیم پیدا ہو گئی ہے اور اس سیاسی تقسیم کی وجہ سے یہ جو گروہ بندی ہے یہ پرو نون ہو گئے یہ پرو پی ٹی آئی ہو گئے یہ پرو پی پی ہو گئے اس نے اس تقسیم نے نقصان پچایا ہے ایمن وقالہ کو بھی نقصان پچایا ہے اور ان کی جو برادری کمزور ہوئی ہے اس لحاظ سے بکلا کے اچھا میاں صاحب آگے ہم بڑھتے ہیں یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے آٹھ فروری کے انتخابات کے نتیجے میں نگاہی کام ہو رہی ہے پٹرول کی قیمت بھی کام ہو گئی ہے یہ دیکھیں اگر پٹرول کی قیمت کام ہوئی ہے تو اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے انٹرنیشنلی کام ہوئی ہے آپ نے انٹرنیشنلی وہاں پہ اس ٹیبل تھی تو آپ اوپر لے گئے تھے کیونکہ آپ کو آئی ایم ایف نے کہا تھا اب یہ سبسیڈی ختم کریں اب یہ لگائیں کام کرنے میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ کا بڑھانے میں آپ کی گورنمنٹ کا کمال تھا اشیاری ہے ہاں مطلب وہ تو آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا اچھا آپ نے سمجھتے ہیں مہین صاحب کہ یہ حکومت کچھ پرفارم کر رہی ہے یعنی میں کہا ہی کچھ کم ہو گئی ہے جو عوام کی بیبسی ہے اس میں بھی کچھ کم کمی ہو گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے تو جو عالمی اور بین القوامی دارے تھے انہوں نے تو بالکل ہمیں چھوڑ دیا تھا تو یہ گہرگار کیوں نے لے رہی آئے ہاں نہیں یہ کہہ لیں کہ اس گورنمنٹ کی انہوں نے سعودی آر ایوی کے ساتھ لیکن وہ معایدہ جو یہ تو انٹیرم گورنمنٹ کے ٹائم کا ہے جس کے ہمیں ون پوائنٹ ابھی ان کے دور والا معایدہ چھے سے آٹھ بلین ڈالر ابھی ہونا ہے وہ تو ابھی جس کے لیے ہمارے انیشل میٹنگ ہو رہی ہیں وہ تو ابھی ہونا ہے جو ہمیں ون پوائنٹ ون آہ بلین ڈالر ملا وہ تو ہمارا صاحب کا معایدہ آتا ہے اچھا نہیں میاں سر ویسے تو آپ اس کی بات ہے کہ لیکن یہ ہے کہ اداد و شمار جو نیچے آ رہے ہیں آپ کو پتہ چیزوں کی سپرائی بڑھ رہی ہے ہمیشہ ڈیمانڈ ایڈ سپرائی لوگوں کی بائنگ پاور بہت کام ہے تو چیزوں نے نیچے آنا ہی آنا اب دیکھیں یہ بہت اہم بار آپ نے بتایا ہے میں آپ کو اس کی ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں آپ کی ہاؤسنگ انڈسٹری اس وقت کتنے لوگ گھر بنا رہے ہیں جبکہ سابقہ اس سے پہلے چھوڑ دیں کس کی گورنمنٹ تھی اس وقت آپ کے مکان بنانے کی کنسٹرکشن انڈسٹری اتنی تیزی سے اوپر جا رہی تھی اینٹ لگ رہی تھی سریعہ لگ رہا تھا لوگوں کی بائنگ رینج تھی اب چونکہ بائنگ رینج کوئی نہیں رہ گی اوکی تو وہ انڈسٹری جو آپ کی ہاؤسنگ انڈسٹری ہے وہ کفٹی سے سکسٹی پرسنٹ نیچے اوکی اب وہی بہت مجبور بندہ مکان بنانا ہے اب آپ کی اینٹ تو اتنی بن رہی ہے سیزن میں آپ کو پتہ یہ جو گرمیوں کا سیزن ایڈ بنتی ہے ٹھیک ہے اس میں تو برکس ورک کا کام روج پہ ہوتا ہے تو وہ تو بند رہی ہیں لیکن خفت نہیں ہو رہے ہیں بٹھوں کے اوپر ان کے ڈیر لگے ہوئے ہیں انٹرکشن خریدنے والا کوئی نہیں لہذا وہ ستارہ ہزار سے پندرہ ہزار پہ آگئی ہے اسی طرح سیمنٹ کا توڑا بھی تو وہیں مطلب بارہ سو ساڑھے بارہ سو تیرہ سو کی رینج میں وہ تھوڑا بہت نیچے آئے گا کہہ رہے ہیں کوئی نوٹیفکیشن ہوا اسی طرح میاں صاحب ناظرین میاں صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی ہم ایک شاٹ بریک پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں ماہر قانون جناب میاں لیاکت علی صاحب اچھا میاں صاحب تو یہ آپ بڑی آپ نے معلوماتی بات بتائی ہے کہ کیونکہ لوگوں کی قوتیں خرید نہیں ہیں تو چیزوں کی سپلائی بڑھ گئی ہے ڈیمانڈ کم ہے جس کی وجہ سے مہگائی میں کمی ہو رہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہوتی ہے ساری مطلب چیزیں وافر ہیں سبزیاں بھی وافر ہیں فروٹ بھی وافر ہیں گندم کا آپ لے لیں گندم کتنی پیدا ہو گئی ہے اور آپ نے ایک نیا سکینڈل بنایا وہ باہر سے خرید دی ہوئی اپنے بندوں کی آپ گندم خرید نہیں رہے اچھا میاں صاحب آپ کیونکہ آپ کا بیگرونڈ بھی اس میں ہے زمینداری کا یہ گندم کا ایشو ہے کیا ایشو یہی ہے کہ انہوں نے انٹیرم کورنمنٹ کے ٹائم پہ انہوں نے معاہدہ باہر سے خرید دی تھی ایشو تو آپ کو پتا انڈر لائنگ ریزن تو کچھ اور ہو بیس تیس عرب روپے اس میں لوگوں نے جو جنہوں نے بنا لیے بنا لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سو عرب روپے کی اپنے گندم ہوئی اس میں تیس عرب لوگوں کی جیب میں چلا گیا کچھ آہ آٹ آف قوالٹی جسے کہتے ہیں سب سٹینڈرڈ گندم بھی آگئی ہے وہ اس قوالٹی کی نہیں جس قوالٹی کی گندم ہماری ہماری تو آلہ آلہ ترین ہے ٹیسٹ آلہ ہے ہماری گندم بہت آلہ ہے اور اس کا ٹیسٹ اس کی روٹی آپ بنا لیں کتنی دیر تک نرم رہتی ہے اچھا وہ تو چلے ہو گیا وہ باہر سے عاملے مقبالی تو اب یہ جو پیدا ہوئی ہے اس کو خرید نہیں رہے جو پرائیوٹ خرید رہے ہیں اسے پچیس سو سے لے کے تین ہزار تک ریٹ ہے جو پرائیوٹ سیکٹر خرید رہا ہے اوکے ظاہر ہے جس کے پاس پیسے ہیں سیڑ تو اپنی مرضی کرے گا اوکے گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے انہوں نے نکالا تھا ہم نے نکالیں گے جی ہم انتالی سو پہ لیں گے چتالی سو پہ انہوں نے کہا تھا جی ہم سبسیڈی بھی دیں گے چتالی سو پہ انہوں نے کہا جی ایک اکڑ والے کو صرف وہ دے سکے گا پندرہ من مطلب چھے بوریاں چھے بوریاں چھے بوریاں مطلب بیگ چھے بیگ جس کو ملیں گے وہ بھی ایپ ہے آدھے ففٹی پرسنل لوگوں کو اس ایپ کا ہی نہیں پتا کس طرح ایپ پہ جانا ہے کس طرح بوریاں بیگ لینے یعنی چھے بیگ ملیں گے اور یہ پندرہ من گلدم ہوگی گورنمنٹ یہ خریدیں گے مطلب وہ ایک اکڑ سے حالانکہ آپ کو پتا ہماری ایک اکڑ کی پیداوار اب تو پچاس من تک گئی ہوئی تو باقی وہ پندرہ من سے باقی پہنتی من اگر کسی کی چلے میں کہتا ہمارا ایوریج زیمیدار ہے وہ تیہی من بھی ہے واقعی پندرہ من وہ پھر وہ پچیس پہ ہی دے گا پچیس سو پر کیجی پہ ہی دے گا پچیس پر من کے حساب سے بیچے گا زیمیدار کا بیسیکلی پرسانے حال کوئی نہیں ہے اس ملک کو اگر آپ نے اٹھانا ہے تو زیمیدار کو انکرج کریں دیکھیں آپ کے جتنے ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کا رول کیا ہے ان کو لے کے امریکہ کو اور اسٹیلیا کو کئی بار گندم سمندر میں پھینکنی پڑی ہے یعنی انہوں نے اپنے کسانوں کو لاسٹ نہیں انہوں نے قیمت نیچے نہیں آنے دیتے انہوں نے کہا نہیں ہماری ریکوائرمنٹ تاکہ ایسا نو آپ گندم ڈسکرچ کریں گے اگلے سال پیدا نہیں کریں لگائیں گے نہیں آپ کو کیا لگتا ہے بیان صاحب کہ اب یہ جو حکومت نے یہ جو کرائشس پیدا ہو گیا ہے اس کا کیا نتیجہ آپ کو نظر آتا ہے اس کا ظاہر ہے ان کو زیمداروں پہ تو کوئی اچھا اثر نہیں پڑا چاہے یہ اب جتنا واویلہ مچا ہے جتنا شور مچا ہے یا جس طرح کا ہم نے کام کیا ہے ہمارے لوگوں نے ہماری گورنمنٹ نے مس ہینڈل کی ہے اس کیس کو اس کی وجہ بیسیکلی میں نے بتا دی ہے جو انہوں نے پہلے باہر سے امپورڈ وہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ آنی تھی آپ کو پتا پاکستان میں جب کمیٹیاں بن جاتی کمیشن بن جاتے تو رپورٹیں کبھی بھی سامنے نہیں آتی بات وہی ہے کہ بیس تیس ہرہ روپیہ جو بنانا تھا جنہوں نے جو بھی لے گیا بیچ میں جیسے بھی جس کا آرڈر تھا وہ تو نہ لانکہ جاننا چاہیں تو بڑے رام سے ان کے سامنے آجائیں حقائق سامنے آجائیں گے لیکن اس وقت آئیں گے جب وہ ٹائم گزر چکا ہوگا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس پر کوئی سیاسی جماعت کسانوں کا ساتھ نہیں دے رہی سوائے جماعت اسلامی کے اور جماعت اسلامی کا کمال یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ عوام کی جو مسائل ہیں کوئی ایشو لے کے اٹھتی ہے تو جماعت اسلامی اس وقت میدان میں ان کے امیر نئے نئے آئے ہیں وہ نوجوان امیر ہیں حفظ نئیم اور ایمان صاحب وہ آج ان کا مزارہ جی جی وہی مدر شہدہ محجز لاحل میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی عوام کے مسائل کو لے کر آگے بڑھتی ہے تو میرے آپ سے دو سوال ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی جو احتجاج آپ کر رہی ہے اس کا possible نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اس کا definitely جب کوئی بھی ایشو اٹھتا ہے تو گورنمنٹ کی آنکھیں تو کھلتی ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے مطلب انہوں نے جو ایشو اٹھایا ہے یا جماعت اسلامی ہے کوئی بھی جماعت ہے ان کے ساتھ کسان بھی آئیں گے یقیناً آج آئے ہوں گے جو ان کا دو بجے بہت اعلیٰ مظاہرہ ہے بہت اعلیٰ اور ان کی قاس بھی نوبل ہے دیکھیں اگر آپ نے اس ملک کے زیمیدار کو نہیں بچایا تو زیمیدار تو تباہ ہو جائے گا اچھا لیے میرا سوال پھر بہیں پا رہا ہے کوئی سیاسی جماعت تو آپ کی ساری اندر بیٹھی ہوئی ہیں ماں سوائے ایک پی ٹی آئی کے وہ تو کر رہے ہیں لیکن سڑک پہ تو وہ نہیں آئے وہ درتے ہیں کیونکہ مار بڑی پڑے گی نا اگر آئے ہیں ان کے پاس تو ان کے تو اشتیار لگانے پہ بڑھ دیا تو سڑک پہ مزارہ تو ان کے بڑی دور کی بات ہے یہ سڑکوں پہ نکلنا انتظامیاں کو فیس کرنا اس میں جو جورت جماعت اسلامی دکھا سکتی ہے شاید کوئی دوسری جماعت نہیں وہ اس کو اس لیول تک انہوں نے کبھی گورنمنٹ کو اس لیول تک بند گلی میں نہیں لے کے گئی جہاں تک پی ٹی آئی لے کے گئی اس نے تو دیکھے نا پی ٹی آئی نے تو ان کے دروازے تھارے بند کر دی لیکن جماعت اسلامی کیونکہ سمجھدار جماعت ہے سمجھدار ہے اور طریقے سے پروٹیسٹ وہ اس نے کیا ہے لہذا اس کے پروٹیسٹ کو کوئی بھی نہیں روکتا لیکن اس کا انڈائریکٹ میں نے کہا ہمارے تمام احتجاجوں یا بولنے کا ہمارے یہاں بیٹھ کے ڈسکیچن کرنے کا فائدہ تب ہی ہے اگر ذمہ دار کو اس کا فائدہ مسئول ہوتا ہے ذمہ دار کو کچھ حاصل ہوتا ہے کچھ نسیجہ نکشتہ آپ کو نظر ہے ہاں حافظ نائیم اور امان کے بولنے سے کہنے سے گورنمنٹ پہلے ہی جاگ چکی ہے اور اب یقینا کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت ہے کہ ان کی خریداری میں اضافہ ہوگا ویسے بھی پہلے گورنمنٹ کا ایک موقع تھا جی بیس فیصد نمی ہے ہم نہیں خرید سکتے ابھی نمی زیادہ ہے بار جی اب تو پچھلے تین دنوں سے ہیٹ ویب کے الیٹ جاری ہو گئے تو میرا خیال ہے ان تین دنوں میں وہ داس پرسنٹ جو نمی ہے وہ نکل جائے گی تو لہٰذا آپ خریدنی چاہیے اور زیمیدار کو سہارا دینا چاہیے یہ بڑا ہمارا اس سے دیکھیں زیمیدار وہ طبقہ ہے جہاں سے آپ کی معاشیت کا پیہ گومتا ہے زیمیدار مطلب ہماری عبادی پہلے تو بہت زیادہ تھی اب تو پھر بھی کام ہو گئی ہے وہ ساری گاؤں میں عباد اور گاؤں کی عبادی کے پاس ایک ایک دو دو اکڑ ہمارے ہاں سب سسٹن رولڈنگ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں تین تین اکڑ والے دو دو اکڑ والے اس نے اگر ایک اکڑ کی مار کھالی تو وہ تو بچارے کی بیانت پوری نہیں ہے وہ تو گیا وہ تو پورا نہیں کر اچھا مہین صاحب ہم پروگرام کے اختلام کی طرف جا رہے ہیں جمعہ اسلامی کا ہم نے رول دیکھا کہ وہ آواز بنتی ہے مظلوموں کی اور یہ یہ نہیں کہ اب بن رہی ہے ان کا ایک پورا ریکارڈ ہے کہ یہ عوامی مسائل کو لے کر آگے بڑھتے ہیں لیکن عوامی پذیرائی کیوں نہیں ملتی عوامی پی ٹی آئی کی طرح پی ٹی آئی کی طرح بیسی کے لی وہی بات ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مطلب سٹیٹ پاور تو ہے ان کے پاس جمعہ اسلامی ان کا پراسس آف الیکشن ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں ڈیڈیکیٹڈ ورکر الیکٹرو پراسس بھی ایسا ہے اور ان کا کسی کرپشن میں ان کے لیڈرشپ کا نام نہیں آیا بہت لیڈرشپ کی کمی ہے یہاں پہ دیکھیں سراج الحق صاحب ایک لیڈر تھے اچھے تھے مطلب پھر قاضی صاحب مطلب بڑے بڑے اچھے نام ہیں آپ کے یہ پراچہ صاحب بڑا اچھا نام تھے میت فیر ممہ صاحب تھے لیکن ان کی ایک ہی لیڈرشپ ہوتی ہے باقی جو نیچے سطح پہ ہیں ان کو روٹ اپنی کیم کرنی چاہیے روٹ سے شہروں میں دوسرے شہروں میں چھوٹے شہروں میں اس کی پذیر آئی جو ہے نا وہ صرف بڑے شہروں تک لاہور کراچی بڑے شہروں تک تو ان کو اپنا روٹس نہیں کیم ہو پا رہے ہیں یہ جماعت کو خود اپنے طور پر دیکھنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں کہ لوگوں میں ہماری پذیر آئی نہیں ہو جاتا ہے یا بینکنگ ہے جیسے اسلامیک بینکنگ یہ نظام ہے جس طرح ہمارا چل رہا ہے سعودی نظام ہے تو اس میں اب تو بڑے نام آگئے ہیں جیسے میزان بینک ہے اسلامیک بینکنگ شروع ہو گئی ہر بینک نے اپنی بینکاری اکھڑکی جو ہے وہ اسلامیک بینکی کھولی کھول دی ہے تو ان ایسی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تو پھر اس لحاظ سے ان کو اپنا موقف اپنانا ہوگا تاکہ ہم ایک عوامی جماعت بان سکے نہ کہ علاقائی ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ اب شاید جس طرح انہوں نے کراچی میں چھینہ پیپل پارٹی سے وہاں پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم سے انہوں نے بیسیکلی ان کی میرشپ چھیل لی اگر ایمانداری سے ان کو دیتے تو میرشپ ان کی کراچی میں اور حافظ نیم اور رحمان صاحب نے اور وہ بڑے شہر میں جس کی اکی ایم این اے کی سیٹیں ہیں سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑا ایک مارکہ میں اور ویسے پولٹیکل اویرنیس کے لحاظ سے بھی کراچی پاکستانی شہروں میں بڑے مقام پر فائز ہے ان لوگوں کو اگر جماعت اسلامی کی قیادت نے اٹیکٹ کر لیا ہے باقیوں کو اٹیکٹ کرنا مشکل نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سب دوسرے شہروں کی دوسری علاقائی جماعتوں کو بھی اسی طرح اپنی جیسے لیڈرشپ کو متحرک کریں اور اپنے روڈ بینک کو بڑھائیں یہ آپ نے بہت اہم نقطہ بتایا ہے کہ اس سوالے سے جماعت اسلامی آنے والے دنوں میں اس ملک کی عوام کے لیے ایک امید کی کرن نہیں بلکہ ایک امید کا سرج بننے کی شلائیت رکھتی ہے کہ جس طرح امیران خان صاحب بہت سارے مقدمات میں چھوٹ رہے ہیں تو باہر آنے کی کوئی عبید ہے امیران خان صاحب دیکھیں یہ جو اطلاعات ہیں نا ان کی حد تک آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو بات جو بھی کچھ ہاتھ پیچھے رہ کے جو کام کر رہے ہیں سلط سپائی کی ملکی آلویز ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ مخلص ہوتے ہیں ادار ملک تب ہی جلتے ہیں قومیں زندہ رہتی ہیں جب وہاں لوگ مخلص ہوتے ہیں اخلاص کرتے ہیں تو ان کا جو لہٰذا گورمنٹ کی طرف سے کچھ مقدمات میں اور ان کو جلدی نمٹانا اور ان میں رلیف ملنا ایک اخلاص گورمنٹ کی طرف سے یا ظاہر ہو رہا ہے کی طرف سے شو کیا جا رہا ہے اور اس طرف سے آگے کیا آتا ہے یا کہاں تک بڑھتی ہے لیکن اتنی جلدی مجھے باہر آتے ہوئے یہ اس کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے لیکن اتنی جلدی باہر آنے والا نظر نہیں ہے نہیں ہے اچھا آپ یہ بتائیے آپ نے جیسے بتایا کہ بہت سارے مقدمات میں جو رلیف مل رہے ہیں تیجی سے فیصلے ہو رہے ہیں بہت میں نہیں چند دیکھ تو یہ ایک مقدرہ کا ایک پوزیٹیو جیسچر ہے جیسچر ہے کہ یہ نمبر نہ جائے ان حلقوں کو شو کرنے کے لیے جو بیچ میں مسالتی کردار ادا کر رہے ہیں یا کچھ آہات ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب میں نہ مانو کی رٹ نہیں لگا رہے نہیں ابھی جو ان کی میں نہ مانو کی رٹ ان کی کچھ لیڈرشپ نے کہا ہے مطلب ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بات پھر وہ وہیں پہ آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں بات ان سے کریں گے جن سے کرنے کا حق ہے یا جن کے پاس اختیار نہیں دیکھیں نا وہ کیسے دیکھیں بات یہ ہے ڈی فیکٹ اور ڈی جو رہے تو آپ سمجھتے ہیں آہا جی تو عملا تو جو اقتدار ہے جو مقدر سیاسی کوفتیں ہیں بات چاہتے ہیں تو انہی سے ہوگی جلیں وہ ہو سکتا بیک ڈور گرنٹی ماغ لیں ماغ لیں لیکن عمران خان صاحب تو کھلے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں ناظرین آپ نے میاں صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو سنی ہمیں اپنے فیڈ بیک سے اگاہ کیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میز بان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان